ملکم پاکاو اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک یونیک ریسپی ہے اس کا نام ہے ریڈ ساوس پاسٹا یہ ریسٹورنٹس پرگرہ میں آپ لوگوں نے کھایا ہوگا لیکن اسے گھر پر بنانا بھی بہت آسان ہے اس کو بنانے کے لیے جو اجزا چاہیے وہ آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 250 گرام میکرونی لی ہے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے پیکٹ کی اکارڈنگ آپ اس کو بوائل کر لیں اس کے ساتھ ہمیں بون لیس ٹیکن چاہیے ہوگا وہ بھی 250 گرام دونوں کی کوانٹٹی جو ہے وہ سیم ہونے چاہیے انین ہم نے ایک میڈیم سائز کا لیا ہے اسے فائنلی چاپ کر لیا ہے ون ٹی سپون ہمیں فریش گارلک چاہیے ہوگا جسے میں نے چاپ کر لیا ہے سپائس میں میں چاہیے ہوگا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاودر ہاف ٹی سپون پیپریکا پاودر ہاف ٹی سپون کورینڈر پاودر ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر اور نمک ہسپیزائی کا اور ریڈ سوس کے لیے ہمیں چار میڈیم سائز کی ٹھماٹر چاہیے ہوگی اور ایک کشمیری مرچ چاہیے ہوگی اگر آپ کے پاس کشمیری مرچ نہیں ہے تو آپ پیپریکا یوز کر سکتے ہیں ون کپ ہمیں ملک چاہیے ہوگا ون پیک ہمیں گریم چاہیے ہوگا دو ٹیبل سپون ہمیں مکھن چاہیے ہوگا پارسلے ہمیں چاہیے ہوگا دو سے تین ٹیبل سپون اور چاپ کیا ہوا لسن ہمیں ون ٹیبل سپون چاہیے ہوگا اور کوئی بھی چکن کیوب ہمیں ایک عدد چاہیے ہوگا یہ تو تھے اس کے انگریڈینٹ اب اس کے میتھٹ کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ٹھماٹر ہیں اس کو کٹ لگا کے بیچ میں سے اس کے دو ٹکڑے کر دیں گے اور اس طرح پین میں ہم نے تمام ٹھماٹر رکھ لے لیں اس کے بعد ہم نے جو کشمیری لال مرچ ہے اس کو بھی موٹا موٹا کاٹ لینا ہے اور رکھ لینا ہے اگر آپ کے بس کشمیری مرچ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ پیپری کا پاورڈر اور تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے تقریباً تین سے چار سمجھ لیڈ لگا کر اس کو میڈیم آنچ پر ہم نے سٹیم ہونے دینا یہاں تک اس کے جو چھلکیں ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں مین وائل ہم چکن کو ادھر رڈی کر لیتے ہیں اس کے لیے میں ایک پین میں تین سے چار سمجھ جیسے ہی آئل گرم ہوگا اس کے اندر ہم سب سے پہلے اونین شامل کر دیں گے اونین شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے بس اتنی دیر کوک کرنا ہے کہ جو اونین ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں یعنی کہ وائٹ ہو جائیں اس کو بہت زیادہ ہم نے اوور فرائی نہیں کرنا جیسے ہی یہ وائٹ ہو جائیں گے ٹرانسپیرنٹ فارم میں آ جائیں گے ہم اس کے اندر جو ہے گارلک جسی میں نے جوک کیا ہے وہ ڈال دیں گے اس کو ڈالنے کے بعد ایک سے دو منٹ اس کو ہم جو ہے کوک کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ٹو فیفٹی گرام بون لیس جو ہے چکن ہے وہ ایٹ کر دیں گے چکن ایٹ کر کے ہم نے اس کو صرف اتنی دیر کوک کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کہ چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائیں جیسے ہی ہماری چکن کا کلر وائٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر جو سپائس ہیں وہ ہم شامل کر دیں گے تقریباً تین سے چار منٹ آپ کو لگیں گے اور چکن کا جو کلر ہے وہ یہ چینج ہو کے وائٹ فارم میں آ جائے گا جیسے ہی یہ وائٹ فارم میں آگیا اس کے اندر یہ تمام سپائس جو ہیں وہ میں شامل کر دوں گی ان کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو تمام سپائس ہیں وہ چکن کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے لوٹو میڈیم فلیم پر تقریباً جب تک چکن ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہم اس کو کوک کریں گے کور لگا کے اب تھوڑی در بعد چکن کا پانی جو ہے وہ خود بخود نکل آئے اور اسی میں اس ٹیم میں یہ گل جائے گا تقریباً دس سے پندرہ منٹ ہو گئے چکن کو میں نے رکھا ہوا ہے دیکھیں یہ اب ڈرائی ہو گیا اور کتنا اچھا کلر اس پر آیا ہے اور چکن جو ہے وہ ہمارا آل موسٹ ڈن ہو گیا بس ہم اسے تیز آنچ پر تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی تمام ڈرائی ہو جائے اور پھر ہم اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ اس کو کوک کرنے کے لئے فرائی کیا ہے ہم نے تیز آنچ پر اور اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ سائٹ پر رکھ دیں گے اور ہم اپنی سوس اس کا باقی مہتھر اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے اس کو بنانا ہے جتنی دیر میں ہم نے یہ بنایا اتنی دیر میں جو ہمارے ٹاماتر ہیں وہ سٹیم ہو گئے ہیں اور اس کا پانی سارا وہ جو ڈرائی ہو گیا اب ہم نے ٹانگ کی مدد سے اس کے اوپر سے تمام چھل کے اتار دیں چاہے آپ ٹانگ کی مدد سے کر لیں یا چاہے آپ سپون کی مدد سے کر لیں لیکن آپ اس بات کر آ رکھیں کہ ٹاماتر گرم نہ ہو تو جب ہم اس کے اوپر سے سکن ریموف کر دیں گے تو ایک چوپر لے کے اس کے اندر ہم ٹاماتر اور کشمیری میرچ اس کو بھی ایڈ کر دیں گے کشمیری میرچ اس لئے ایڈ کی جاتی ہے تاکہ اس کا کلر اچھا سا آ جائے اب اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اب ایک پین میں میں نے دو ٹیبل سپون مکھن کا شامل کی ہے مکھن جیسے ہی ملٹ ہوگا اس کے اندر ہم جو ہے لیسن جو فائنلی چاپ کیا ہے وہ یہ بلکل فریش لیسن ہے اس کو ایڈ کریں گے اس کو ایڈ کر کے ہم نے اس کو اتنی دیر کرنا ہے کہ آپ کو لیسن کی خوشبو آنے لگے اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ لیسن جو ہے وہ ہمارا جلے نہیں صرف ایک سے دو منٹ آپ کو لگیں گے اس کو لوڈ ٹو میڈیم فریم پہ ہم اسے کوک کریں گے ہم نے بٹر کے اندر اس کو ڈالا ہے تاکہ اس کا جیسے ہی خوشبو آنے لگے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر جو پیسٹ پنای تھی ٹیماتروں کی وہ ایڈ کر دیں گے پیسٹ پاک کرنے کے بعد آپ نے اس کو اتنی دیر کرنا ہے کہ اس کے اندر پانی ہے وہ بلکل ڈرائ ہو جائے کیونکہ ٹیماتروں کا اپنا بھی ایک جوس ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا لیکوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا ہم اتنی دیر کریں گے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائ ہو جائے جیسے اس کا پانی ڈرائ ہو گا ہم اس کے اندر چکن کیوب شامل کر دیں گے اس ٹیج پہ ہم اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے میں نے اس کے اندر نمک اس لئے شامل نہیں کیا کیونکہ چکن کیوب کے اندر نمک ہوتا ہے اب اس کے اندر ایک کپ میں نے جو ہے ملک ایڈ کر دیا ملک ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم نے اب اچھے سے ہلا لینا ہے تاکہ جو ہماری ساوس میں ملک اچھے سے مکس ہو جائے اور بس اس کو اتنی دیر ہم نے کرنا ہے کہ جو ساوس ہے وہ گرم ہو جس کی سائٹس پہ ببل آنا شروع ہو جائے جیسے ہی اس کی ساوس کی سائٹس پہ ببل آنا شروع ہو گا تو اس ٹیج پہ ہم نے آنچ جو ہے وہ بلکل لو کر دینی ہے اور ہم نے اس میں فریش کریم جو ہے وہ ایڈ کر دینی ہے ٹیٹرا پیک کریم ہے ایک پیکٹ اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو سپیچولا کی مدد سے اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کوک کرنا ہے یہاں تک کہ جو بٹر ہے وہ آٹومیٹکلی اس کا اوپر آ جائے گا تو یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ ہماری جو ساوس ہے وہ ریڈی ہو گیا کیونکہ نہ یہ بہت ٹھیک ہوتی ہے اور نہ بہت ٹھین میڈیم اس کو ہم نے رکھنا ہے جیسے ہی یہ اس میں بوائل آئے گا اور بٹر جو ہے آٹومیٹکلی اوپر آ جائے گا تو یہ اس کا سائن ہے کہ ہماری جو ساوس ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا تقریباً پانچ سے سات منٹ اس کو میں نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کوک کیا ہے پانچ سے پارسلی آٹ کر دیں گے پانچ سے پانچ سے ساتھ چکن کوک کر رکھا ہوا تھا اس کو بھی آٹ کر دیں گے چکن بعد اس کے اندر بوائل آئے گا اس پانچ سے پانچ سے ساوس اور پانچ سے ساتھ کیا ہے پانچ سے پانچ سے پانچ سے کچھ بھیارے گا جس کی وجہ سے اس کا جو سارا ٹیسٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا تو بلکل آثینٹک ریسیپی کے لیے ہم نے صرف اس کے اندر چکن ساوس اور پاسٹا اٹ کیا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو لٹ لگا کر تقریباً پانچ سے سات منٹ دیں گے بلکل دم والی آنچ پہ تاکہ یہ جو پاسٹا کے اندر ساوس ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور ہمارا پاسٹا جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے سات میں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو اور میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا اس کے اوپر میں نے جو ہے فرائی کیا ہوا چکن اور پارسلے اور کریم سے ڈیکوریشن کر دیا آپ بھی اس ریسیپی کو جھو ٹرائے کیجئے گا اور آپ کو بلکل آثینٹک اس کا فلیور آئے گا اور یہ آثینٹک ریسیپی ہے جو ہم ریسٹورنٹس میں جا کے کھاتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے آپ اسے بلکل اسی میرے بتائیوے ٹپس اور ان تمام جو پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کر کے اگر آپ ریسیپی بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ریسیپی بہت اچھی بنائیں گی اور اگر آپ کو یہ میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی ریکویسٹ ہے تو اس کو بھی مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا اور اب میری اس ریسیپی کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی نہ صرف بچوں بلکہ بڑوں کو بھی بہت پسند آئے گی جزاکاللہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کریں تاکہ میری بچی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں